موسیقی 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 لکھ ہوتے رہتے ہیں جو بھائی پہلے آئے ہم کو عجر تو ملا میری مجبوری تھی میرا سفر لمبا تھا پہنچتے پہنچتے دیر ہو تو اس کی آواز چیز نہیں ہے سبانے لوگوں یہ دنیا بہت مفقر ہے چہنے والے زیادہ ہیں چیز تھوڑی ہو لینے والے زیادہ ہوں جھگڑا ہوگا چیز وافر مقدار میں ہو لینے والے تھوڑے ہوں تو عام طور پہ زیادہ امکان یہی ہے کہ کوئی آپ زیادہ کی بات نہیں ہے وافر ہے تھوڑی ہو چہنے والے زیادہ ہوں لڑائی ہو جاتے ہیں دنیا چھوٹی سی ہے جیسے بھی اگر کائنات کو سامنے رکھا جائے تو جتنی یہ بڑی کائنات ہے اس میں اگر ہم اس سے باہر نکل کر زمین کو دیکھنا چاہیں نظر نہیں آئے گی یہ اتنی چھوٹی ہے کہ ناقابل جیس ہے اس پر انسان توڑ بھی ناقابل جیس ہو جائے گا کوئی ایسی دوربین ایجاد ہو جو کسی چیز کو پشاف عرب گناہ بڑا کر کے دکھائے اور پھر ہم اس کائنات سے باہر ہو کر دیکھیں تو پھر ہمیں یہ زمین نظر آئے گی ورنہ نظر نہیں آئے گی یہ اتنی چھوٹی سی ہے تو اس پر بچنے والا انسان تو ویسے دے حیثیت سا ہے تو مادی اور آج کے علم کے لحاظ سے بھی یہ بورش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو کہتا ہے وَمَا مَتَابُ الْحَيَاسُ الدْدُّنِيَا فِي اللَّا فِي اللَّا فِي اللَّا فَلِيدٍ تو بھئے اس کو کیا ہو گیا ہے اس کی آواز چون خراب ہو رہی ہے آواز اس کی خراب کیوں ہو گئی ہے یہ خراب ہے یہ خراب ہے یہ خراب ہے بھئے نا تو اللہ بھی اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ یہ اتنی چیز ہے وَمَا مَتَعُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا فِي لَا خَرْتِ إِلَّا قَلِيمِ کوٹ سوری کہیں کہتا ہے دار الغرور ہے اب یہ بند کر دو یہ بند ہے اس کو بند کرو ایک چلاؤ ہے یا تم بند کرو یا یہ بند کرو ہاں اب تمہارا چل رہا ہے آخرت اب بالکل بند ہو گئے تو اللہ فالا کا نبی دنیا کے بارے میں فرماتا ہے عَلَا وَحِنَ الدُّنِيَا عَرَضٌ حَاضَرٌ دنیا ایک گری پڑی چیز ہے حاضر سعودہ ہے یا اکل منہ البرد وَلْفَاجِر نیک کھالے برد کھالے سب کے لئے دستر خان کھولا ہوا ہے آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کبیر کبیر کا لفظ اللہ کہہ رہا ہے اور ہر شخص کا جو بول ہوتا ہے وہ اس کی حیثیت سے ہوتا ہے بھئی تو نے کیا کر دیا پریشان کر دیا بتاؤ بھئی میں تو باہر سے یہاں مجھے نہیں پتا کیوں نے آ رہا ہے چلا لے بھئی چلا لیے چلا لیے پہلے چیشنن کیا تھا تو اب جو خراب ہوگی تو میری نوسط پڑھ رہی جا ہوگی تو آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْلَا رَعِيْسَ سَنَّ رَعِيْسَ نَعِيمًا وَمُلْكًا سَبِيرًا اللہ کتنا بڑا ہے تو کھل سوچ نہیں سکتا تو احاقے میں نہیں آتا لَا قُدْرِكُلُ الْأَبْسَا تو وہ ذات جو اپنی ذات میں لا محضود ہے کسی زمان و مکان میں نہیں آتا وہ کہہ رہا ہے جب تم میرے پاس آوگے تو بہت بڑا ملک دیکھو گے تو یہ جو بڑے کا لفظ ہے یہ اللہ کی طرف منصوب کر کے پھر سوچے جائے یہ چھوٹا بچہ کہتا ہے بہت بڑی گاڑی تو اس کا اپنا ذہن ہوتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ ملکن کبیرہ جب تم آوگے بہت بڑا ملک دیکھو گے تو اس کی بڑائی لمبائی چھوڑائی تو اللہ کی سوہ کون بدا سکتا ہے اس کی لمبائی چھوڑائی تو ہم نے خود نہ پی رہی ہے یہ زمین چوبیس ہزار کلومیٹر ہے ایتر سیسا جس میں پانی ہے انتیس سیسا جس میں پوشکی ہے یعنی سین حصے پانی ہے ایک حصہ اس میں پوشکی ہے اور وہ جو ایک حصہ ہے اس میں بھی دو حصے اس میں پانی ہے ایک حصہ اس میں پوشکی ہے وہ جو ایک حصہ ہے اس میں دو حصے جنگل ہیں ذریعہ ہیں پہاڑ ہیں تو زمین کا ایک بٹا پانچ حصہ انسانوں سے آباد ہے اور باقی چار حصے چار بٹا جو پانچ ہیں وہ اس میں جنگل ہیں دریعہ ہیں پہاڑ ہیں سمندر ہیں سہرہ ہیں تو کل چودیس ہزار کلومیٹر کے اس گینڈ میں کل ایک بٹا پانچ حصے میں آبادی ہے اس کو تو انسانوں نے ناپس کے سارا کچھ بتا دیا ہے سمندر کیا ہے چھے کلومیٹر تک دیکھ چکے ہیں یہ 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 اس میں ملتا ہے پچاس کلومیٹر کی تہہ ہے اس کے آگے بے شمار کیسز میں آب ہے چہتی ہوئی کھولت ہوئی اوپر پچاس کلومیٹر کا کھول ہے اس میں دو حصے چیزیں اللہ نے بھر دیں ہیں جو انسان ختم ہو جائیں گے وہ چیزیں ختم نہیں ہوگی قدرہ پیہا اقویٰ صحافی ارباد ایام لیکن اب آخرت کی بات آتی ہے تو اس طرف اللہ یہ کہتا ہے نہیں جان سکتے تمہیں پتہ نہیں چل سکتا ما اوٹسی الہم جو تمہارے لئے چھپا کے رکھتا ہے تمہاری خیل سے بالہ تر ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں جب تم آکے دیکھو گے تو اتنا بڑا ملک دیکھو گے تو تمہارے تصور اور تصور سے وہ چیز بالہ تر ہے نعیمن و ملکاً قبیرہ دیش شمار نینسیں دیکھو گے ملکیں قبیرہ دیکھو گے وہ بہت زیادہ ہے یہ بہت تھوڑی ہے تھوڑی چیز پر لڑائی ہوتی ہے زیادہ چیز واقع ہوتی ہے خانہ مکبار میں پڑا ہو دھیر سارا سب کو پتہ ہے پورا ہے کوئی لڑائی جگڑا نہیں تو جب چھوڑا ہو تو ہرگز رہتا ہے روٹی میرے حصے میں آجائے روٹی میرے حصے میں آجائے تو یہ جنہ میرے بھائیو ہے بڑی چھوڑی تھی تو اس کی طرف جو دول لگائے گا پھر وہ لڑے بغیر رہنی سکتا وہ نفرتوں کا بھی شکار ہوگا وہ مصیبتوں کا بھی شکار ہوگا یہ بات میں اس لیے کہی ہے کہ میں وہ الیکشن سے متاثر ہو کر یہ بول رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سیٹیں سین ناجویں کی چھوٹی 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 اس پر کچھ ملنے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ سنہیں کل کو کہہ سکے گا میں اپنے علاقے کا ناجویں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں اس کے پاس کوئی منصب نہیں ہے لیکن چھوٹی سی کرتی نے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیا چچا کو بھکیجے سے لڑا دیا باپ کو بیٹے سے لڑا دیا خاندان آپس میں توٹ گئے پھڑے سی آپس میں دیکھر گئر ٹوٹ گئے گاؤں کے گاؤں میں ایک دوسر ہے اور کتنے آج کے اقبار میں تھا درہ آدمی قتل ہو اور اس کے پہلے گجانوالے میں کہا ہوا درہ آدمی قتل ہو اس کا کون ظلم دار ہوگا کیامت کے دن اللہی جانے لیکن کتنا بڑا ظلم ہوا کتنی بڑی حلاقت ہوئی ایک چھوٹی سی سیس پر کوئی حکومت کا مسئلہ ہوتا جب آپس میں اختلاف کا دور تھا اور عبد الملک ابن مروان وہ چھا رہا تھا تو کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کیوں نہیں دعویٰ کرتے ہو خلافت سے سب سے زیادہ حق دار تو آپ ہیں آپ عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں آپ ہاتھ بڑھاؤ ہم سارے کے سارے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں اس شرط پر ہاتھ بڑھاتا ہوں کہ میری خلافت پر میری بیعت پر میری حکومت پر کسی مسلمان کا ایک مکھی کے سر کے برابر بلخون کا قطرہ نہ رہے پھر میں تیار تو اگر ساری سلطنت مجھے ملے سلطنت بھی جو خود دوانے میں مسلمانوں کے جتنی بڑی حکومت تھی بائیس لاکھ مربع نہیں تو حضرت عمر کے زمانے میں ہو چکا تھا اس کے بعد حضور بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں تو انہوں نے فرمایا ایک مکھی کے سر کے برابر اگر میری حکومت کے قائم ہونے میں جسی مسلمان کا خون بہ گیا تو میں ایسی حکومت لعنت دیکھتا ہوں مجھے نہیں چاہیے اور یہاں ناظمی ناظمی کیا چیز ہے بچارہ یہاں تو وزیروں کے کوئی حیثیت نہیں تو اس پر خون ہو گیا گیارہ کل قتل ہوئے جو اکبار میں آگے اور پتہ نہیں کتنے ہوئے ہوں گے بارہ سہلے قتل ہوئے اور تیسے حیثیت کیا ہے کچھ نہیں تو میرے بھائیو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے جو گرس عمد کی سزا ادھار میں عام طور پر نفض ہے آخر اکھے دردنات عذاب سے بچانے کے لئے ولم ذیقنهم من العذاب الأدنے